مارت ورش کے ریپورٹر ابی شیخ اپا دیائی کی آنکھوں دیکھی کیف کے سنٹرل ڈریلوی سٹیشن پر ہر ہزاروں لوگوں کی بھیڑ کیف سے لویو اور وہاں سے پولنڈ کی طرف جا رہے ہیں لوگ کیف کو گھیرنے کی کوشش میں پچھلے پانچ دن سے روسی فوج کا جمعہ وڑا یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ذرا دھیان سے دیکھیں کس طریقے سے یہ تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے بہت بڑی خبر ہے یہاں پر لیکن اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور جانکاری دینا چاہوں گا خبر دے رہا ہوں یہاں پر اس کے بعد ایک اور بریکنگ دکھائیں گے پھر ہم اس کے بعد میپ آپ کو دکھانا چاہیں گے سیدھے پلے آن کریں کیف میں لگاتار جاری ہے روس کے حملے یہاں پر بیتی رات بھی روس نے کیف پر کیے کئی حملے ویشولز کے ساتھ راکٹ حملوں کے بعد سنی گئی بڑے دھماکوں کی آواز میں جاؤں گا فل فریم پر زیادہ شاٹ دکھائیں یہاں پر یہ دیکھیں آپ بیتی رات بھی روس نے کیف پر کئی حملے کیے راکٹ حملوں کے بعد سنی گئی بڑے دھماکوں کی آواز میں سیدھے چلوں گا یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے ہمارے خاص ایمان سب سے پہلے پروفیسر راجن کیف سے لوگ نکل رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے زیلنسکی کا ایک ویڈیو آیا زیلنسکی نے اس سے کہا کہ ہم بہت جلد لوگوں کو واپس لے کر آئیں گے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں جب یہاں پر کچھ بچے گا ہی نہیں تو پھر کیا بچا شہر دیکھیں نشانت یہ بلکل صحیح بولا پہلے تو یہ زیلنسکی کے سٹیٹمنٹ کو سمجھ لیں کہ یہ بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ زیلنسکی کہاں پہ ہے رشن میڈیا میں تو یہ بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ زیلنسکی اب یکرین میں یا کیو میں نہیں ہے وہ پولنڈ میں جا گئے ہیں یا کسی دوسری جگہ پہ ہیں تو ابھی جو ہمینیٹرین پرائیسز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے بڑی تراستی ہے ابھی پچھلے 20-30 ورسوں میں جو آپ نے دیکھا ہے ایسا ہم نے نہیں دیکھا اور لگ بھگ 10 لاکھ سے زیادہ refugee یورپ کے کئی دیشوں میں جا چکے ہیں اور ابھی جس دن کے demand چل رہے ہیں جس دن کے وہاں پہ fight چل رہے ہیں اس میں جو refugee کی سنکیہ ہے اور بھی زیادہ ہونے والی ہے اور trust بھی بڑھنے والی ہے جو سیز کا معاملہ چل رہا ہے کیونکہ یکرین کو نیٹو سپورٹ کر رہا ہے سپلائی کے بعدے ہم سے آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ سٹنگر اور دوسرے مسائل دیے جا رہے ہیں اور دوسرے درنگ کے ویپنز بھی دیا جا رہے ہیں تو ویسی استیتی میں امریکہ اور جو ویسٹرن کنٹیز ہیں وہاں پہ ایک طرح سے ایک proxy war جس کو بولتے ہیں وہ کوسس کر رہا ہے کہ وہ خود تو نہیں آئیں گے لیکن ایک proxy war کا situation create کریں گے جس سے کہ روس وہاں پہ کل جا رہے اور روس ان کے دوسرے سر راجل میں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہوں گا یہاں پر میں چاہوں گا دکھائیے کہاں کون کون سے دیشوں میں کتنے لوگ جا رہے سیدھے play on کرے میرے سیوگی ہیں پرشوتم جنہوں نے سامنے آپ کے بہت اچھا گرافکس یہاں پر بنوائے یہاں پر play on کرے کہاں جانے یوکرین کے لوگ یہ دیکھیں آپ سب سے زیادہ پولینڈ سب سے زیادہ اس کے بعد ہنگری پھر اس کے بعد سلوکیا مولدووہ پھر اس کے بعد یوروپیہ دیش اور سلوکیا یہ جو گرافکس ہے میں چاہوں گا نیچے ہمارے سبھی گیسٹ کو دکھائیں یہاں پر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ انفرمیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے یہ جو جانکاری ہمارے سامنے آرہے یہ کون کون سے دیشوں میں یہ لوگ جا رہے ہیں یہاں پر سمیرا نے مجھے جوائن کے آیا ابھی ابھی ہنگری سے سمیرا it's been a long day for you but excellent reporting میں چاہوں گا یہوالا گرافکس اور کیف جو لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہالی جو بریکنگ اس کے ساتھ سمیرا کے پاس جائیں گے سمیرا ہنگری میں جو میرے پاس انفرمیشن ہے ایک لاکھ سولہ ہزار لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں آپ نے کئی انڈین سٹینزن سے باتچیت کی ہے what is the status کیا یہ لوگ اتنا لوڈ لے پائیں گے کیونکہ ایکزوڈس جو ہے وہ بہت massive level پر ہو رہا ہے بلکل نشانت بہت بڑی سنکھیا میں رفیوجی ہیں جو آ رہے ہیں ان دیشوں میں حالانکہ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ humanitarian aid لوگ اپنے گھروں کو کھول رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہاں پر اپنے ہوتیلز کو کھول دیا ہے وہ فری کر دیا ہے اگر آپ یکرینی ناغرک ہیں اور آپ آ کر وہاں رہنا چاہتے ہیں تو کچھ سمیق لے آپ ہاں سٹیشن ہو سکتے ہیں چرچز نے اپنے دروازے کھولے ہیں جو بھی دھارمک انسٹیوشنز ہیں یا انجیوز ہیں انہوں نے انتظام کی ہیں لوگوں نے اپنے گھر کھولے ہیں یہ individual level پر ہو رہا ہے لیکن سرکار کے level پر بھی وہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں شلٹرز بنائے گئے ہیں جگہیں بنائی گئیں جہاں پر لوگوں کو رکھا جائے گا اس کے باوجود یہ نمبر بہت زیادہ ہے آپ یقین مانیں اگر اس وقت آپ کو ہنگری میں کسی بھی بڑے شہر میں بودھا پیسٹ یہ کہیں اور اگر آپ کو ایک ہوتیل کا روم چاہیے تو آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ کو کہیں اپارٹمنٹ چاہیے تو آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ یہاں پر اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ آ رہے ہیں ان کے رہنے کا بندوبست کرنا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر